رستوں کو صدہارنے کے لیے رومال کو بہت بڑے روپ میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے کیا رومال کا استعمال کر کے آپ کی لب لائف کو آپ کے پکشمیں کیا جا سکتا ہے؟ آج کا اپائے بڑا سار تھک ہے رومال میں یہ چیج باندھ کر یہاں رکھ دیں رات و رات آپ کا پتی قدموں میں ہوگا نمشکار میں ہوں آچاری ستی سبستھی اور آپ کا بہت سواغت کرتا ہوں ایسا کون بکتی ہے جس کے جیون میں پیار کی بیار ہے نہیں رستوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساید رومال دینا رومال کو صحیح سے رکھنا یہ پتنیاں بڑے اچھی طریقے سے کرتی ہیں اچھا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ رومال بڑا استبست رکھتے ہیں کسی کی ساپ صفائی کی پدھتی کو جاننا ہو اس کا رومال دیکھ لیجیے آپ کو پتا چل جائے گا وہ کتنا ساپ ستھرا انسان ہے کسی بھی بکتی کا رومال دیکھ کر کے آپ کو اس کی حیثیت کا آئیڈیا لگ جائے گا کسی بھی بکتی کا رومال دیکھ کر کے اس کا دامپتک جیون کا انمان لگ جائے گا کہ وہ کیسا چل رہا ہوگا کسی کا رومال دیکھ کر کے اس کے بکتی کا آنکلن لگ جائے گا کہ وہ کتنا نشیڑی ہے وہ کتنا اچھا ہے وہ کتنا بہدرین ہے کتنی لوگ رومال کو بڑا گونج میں روڑ کے پتہ نہیں کہاں گھسا کے رکھتے ہیں کیا ہی کرتے ہیں رومال کے ساتھ کتنی سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ رومال نہ ہوگا فائیو سٹار ہوتل جیسا انسان رکھتا ہوگا ویسے وہ رومال کو رکھتے ہیں تو بکتی کا طروف سے رومال کو یوچ کرنے والے لوگ بہت الگ الگ طریقے سے ہیں ادھیاپ میں سپریچولٹی میں تنتر میں رومال کا بڑا یوگ ہے بڑا کام ہے رومال کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ رومال کہیں دبا کے رکھ دیں کسی کا پائے ہو وہ بکتی آپ کی طرف راتو رات بھاگ کر آنے لگ جاتا ہے کہتے ہیں کہ رومال کو اگر بڑی سمجھ سارداری سے سمجھنا کسی بھی بکتی کا یوچ کیا ہوا رومال پر فیوم لگا کے سنٹ لگا کے جلا دیا جائے تو اس کے جیون میں پیار کی بھمیسا کمی بنی دہتی ہے ایسے کتنی استبست تنتر بندرے پر کوئی بھی کام گلت طریقے سے یوچ مت کرنا آج ہم کہہ رہے ہیں جا تو رات آپ کا پتی آپ کا گلاب ہو جائے گا آپ کے قدموں میں ہوگا بڑی آسانی سے آپ اس کے دل میں جہن میں بدھی میں بیویک میں اپنا ستھان بنا پائیں گے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ رومال میں یہ چیز اس پرکار سے باندھ کر یہاں رکھ دیجئے بس اتنا کرنے ماتر سے آپ کا بیوہیک جیون جو پوری طرح سے استبست تھا آپ کا بیوہیک جیون جو پوری طرح سے بلاسٹ ہو رکھا تھا جہاں دکھ کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں اور آپ سکھ چاہتے تھے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے یاوت کنیا نبھا مانگی داوت کنیا کماری کا اس میں بھی رومال باندھا جاتا ہے رومال کا بڑا مہتپور ہے یوگدان ہے جب آپ پوجہ پاٹ میں بیٹھتے ہیں تو رومال کو سر پر رکھ کر کے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ رومال کے ساتھ کٹھ بندھن کیا جاتا ہے رومال کو پہلے بڑا رکھتے تھے لوگ گمچہ رکھتے تھے اسی کو رومال چھوٹا کیا گیا باد میں کالانتر میں ہے نا ایک بہت اچھے کبیتاکار ہے انہوں نے بڑا اچھا بھجن لکھا کہ رام اور سیتا کو کیسے گھاٹ میں باندھا جائے تو انہوں نے کہا ان کے پٹکا کی کور ان کے چنری کی چھوٹ دونوں پران ان کے پران میں باندھا ہو یہ سکھی سیتا رام جو کو گاٹ میں کیونکہ بھر اور کنیا بشنو اور لکشمی اور سیتا رام ہوتے ہیں نا تو سیتا رام جو کو گاٹ میں باندھا ہو یہ سکھی سیتا رام جو کو گاٹ میں باندھا ہو یہ سکھی سیا رام جو بر ہے وہ کم لوگ جانتے ہوں گے ادھیات میں جب کنیا دان ہوتا ہے تو بر کے پیر بر اور کنیا دونوں کے پیر دھول کر کے پوچھا کیا جاتا ہے ان کی اور گھر کے بڑے بجرگ لوگ یہ کام کرتے ہیں کیوں کرتے بھائی کیا خاص بات ہوتی ہے اس دن ان کے اندر ان کے اندر اس دن بھگوان رام اور سیتا کا درشن کرتے ہیں لوگ اس دن بھگوان مانتے ہیں مانتے ہیں بھگوان 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 اپنے دکھ بھگوان 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 موسیقی